اللہ تعالیٰ اتنے احسانات کرتے ہیں بندے پر ہمیں تو ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے احسانات ہیں مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ بندے کے رازق ہیں تو اللہ تعالیٰ وقت کے ساسات بندے کے رزق کے دروازے بڑھاتے چلے جاتے ہیں ایک علمی نکتہ ہے بچیاں اس پوائنٹ کو نوٹ کریں کہ دیکھیں جب بچہ اس دنیا میں پیدا ہونا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں اس کے رزق کا ایک دروازہ ہوتا ہے وہ ایک تعلق جو ماں کے جسم کے ساتھ بچے کے جسم کا ہے وہ ایک آت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے خون اس بچے کو مل رہا ہوتا ہے غزہ مل رہی ہوتی ہے اور بچہ اسی کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے تو گویا ماں کے پیٹ میں انسان کے لیے رزق کا ایک دروازہ تھا پھر جب وہ بچہ اس دنیا میں پیدا ہو گیا اب اللہ تعالیٰ نے دو دروازے بنا دیئے ماں کے سینے میں دو پستان بنا دیئے پہلے ایک جگہ سے رزق ملتا تھا اب دو جگہ سے رزق ملنا شروع ہو گیا اس دنیا میں آنے کے بعد پھر بچہ تھا ماں کا دودھ پیتا تھا جب بچہ بڑا ہو گیا اور ماں کے دودھ کے علاوہ اب باقی چیزیں کھانے لگ گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کے چار دروازے کھول دیئے ایک دروازہ لحمیات کا یعنی گوشت کا ایک اجناس کا یعنی گندم روٹی چاول وغیرہ کا اور ایک مشروع بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے وہ بھی اسرا اور ایک سامرات کا یعنی پھلوں کا تو یہ چار طرح کا رزق انسان کو جوانی میں ملتا ہے ماں کے پیٹ میں ایک راستہ تھا جب پیدا ہوا اور بچہ تھا تو سینے سے دو راستے بن گئے پھر جب بڑا ہوا تو اللہ نے چار راستے بنا دئیے اور اگر یہ نیکی کی زندگی گزار کے اس دنیا سے جائے گا تو جنت کے آٹھ دروازے کھلیں گے یعنی آٹھ راستے رزق کے جنت میں اس کو مل جائیں گے تو دیکھئے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنی نعمتیں اس بندے پر بڑھاتے چلے جاتے ہیں بندے کو چاہیے کہ اپنے اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارے اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہیں وہ بندے کو اپنی نعمتوں میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بندے کو محروم دیکھنا پسند نہیں کرتے امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی زمین چیختی ہے اور پکارتی ہے کہ اے اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس بندے کو نگل جاؤں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے میرے بندے کو پیدا کیا ہے تو تم اس کو پکڑ لو اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو میرے اور اس بندے کے درمیان دخل مت دو ان اتانی نہاراں قبلتہو اگر یہ بندہ دن میں میرے پاس توبہ کے لئے آئے گا میں اس کو قبول کرلوں گا و ان اتانی لیلن قبلتہو اور اگر یہ میرے پاس رات میں آئے گا توبہ کرنے تب بھی میں قبول کرلوں گا لوجد اللہ طواب الرحیمہ یہ اپنے رب کو طواب اور رحیم پائے گا